حریف کشنا دانندان برج جنرانجان یمنا تیر آبان چاری شیر آدھا مالا با کنجا بیاری جائے شری کرشنا چایت امنا پر بھوٹیا ناندہ شید ویتا یدادہ شریفاتا دیگاور بھکتا بھرنگا شیر آدھا مالا بھکتا 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 بھک کھرسنا کھرشنا ہری حالی ہری راما ہری راما راما ہری راما ہری ریشنا ہری کرسنا کھرسنا ہری موسیقی 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 پنچتت وادمکم کرشنم بھکت روپا سواروپکم بھکتا وطارم بھکتا کھم نمامی بھکت شکتکم نمو مہا ودنیایا کرشن پریما پردائیتے کرشنیا کرشن چیتنیا نامنے گورتو سے نمہا ہے کرشن کرونا سندھو دین بندھو جگت پتے گوپیش گوپککا کانت رادھا کانت نمو ستتے تپتکانچن گاورانگی رادھے پرندہ ونے شوری پرشبان ستے دیوی پرنمامی حری پریے پانچھا کلپترو بھش چکرپا سندھو بھے وچا پتیتانام پاونے بھو بھشن بھے بھو نمونا مہا جائشری کرشن چیتنیا پرہو نتیا آنند شریدوائی تگدادھر شریفاسدی گاورا بھکتا بھرند ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے رام ہرے رام 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 ہرے ہرے اجامل اپاکھان کے شرنکھلا میں آج ہم پڑھ رہے ہیں بیالی سوی شلوک سے پراثم ادھائے گی چھٹے سکندگا پراثم ادھائے بیالی سواشلوک آج تک ہم نے دیکھا پرکشت مہاراج جب شکدیو گو سوامی سے پرشن کرتے ہیں کہ سب بدھ جیووں کا اس بھو ساگر سے بھو سنسار سے جہاں پر بہت ہی دکھ کشت جھیلنا بڑھتا ہے سبھی جیو آتماوں کو وشیش کر کے اگر کوئی پاپ کرما ہوتا ہے ان کے ہاتھ سے تو نرکی آتنا ہی انہیں سہنی پڑتی ہے اس سے چھٹکارہ کیسے ملے تب شکدیو گو سوامی جی الگ الگ مارک پرشن کرتے ہیں پرکشت مہاراج جی کے سامنے پہلے بولتے ہیں کہ اگر پرائیش چت کیا جائے پاپ کرما کا شاسترکت بدھی دوارا تو جیو آتما کا پاپ اپھل نشت ہوتا ہے پرانتو پرکشت مہاراج اس کی بھی فلتہ دیکھتے ہیں اس مارک کی کیونکہ جیسے ہی پاپ کرما کا فل نشت ہو جاتا ہے دیکھتی کو لگتا ہے کہ مجھے اور ابھی پاپ کرنے کی چھوٹ ملی ہے پھر شکدیو گو سوامی جیان کے مارک کا اولمبن کا پرستاو رکھتے ہیں پرکشت مہاراج اس سے بھی سنتوشت نہیں ہے پرکشت مہاراج بولتے ہیں کہ اس سے بھی جو پرکشت مہاراج سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے بھی جو پاپ بھرتی ہے وہ نشت نہیں ہو رہی ہے جیو آتما کے ردے سے تب شکدیو گو سوامی بڑے ہی پرسند ہو کر ان کے سامنے کیول بھکتی کا مارک پرستود کرتے ہیں کیچت کیولیا بھکتیا نارائن پرائن اگم دونوانتی کارسنے نیہارمیو بھاسکر اور اس سندربہ میں ایک بڑا ہی سمرپک ادھارن پرستود کرتے ہیں سب شروتاگنوں کے سامنے پرکشت مہاراج کے سامنے اجامل کے جیون کا اتحاس جو ایک کنوج یا کنیا کبج اس شہر کا نیواسی تھا بڑا ہی بیدوان پنڈیت شاستر ادھیان کیا ہے اس نے اپنے پیتا جی کے مارک درشن میں سب وید کرموں کا پالن کر رہا ہے اور کسی کارنوش ایک نیچ جاتی کے ستری سمپرک سے اس کا وید مارک سے پتن ہو جاتا ہے اور وہ بہت ہی پاپ کرم میں پربرط ہوتا ہے اس طریقوں اپنے گھر میں لے آتا ہے اس کے ساتھ سنسار سجاتا ہے اس کی سب پوری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نانا پرکار کے پاپ کرموں میں لپت رہتا ہے جب انت میں اس کے مردی کے سمیں یمدود اس کے پاپوں کا لکھا جوکھا کرنے کے لیے اس کو یملوک لے کے جانے کیلئے تیار ہے تب ہی اجامل یمدودوں کو دیکھ کر بڑا ہی بھائیبیت ہوتا ہے آسن مردیوں کی جب اس کو گھڑی پاس میں آئی ہے ایسا پتہ چلتا ہے تو یمدودوں کو دیکھ کر وہ اپنے بہت ہی پری اپتر نارائن کو جو بچہ چھوٹا بچہ بغل میں کھیل رہا ہے اس کو بولاتے ہیں جیسے ہی نارائن کا نام چارن ہوتا ہے اجامل کے مک سے وہاں پر وشنودود بہت ہی تیزی سے کچھ کشنوں میں ہی پرکٹ ہو جاتے ہیں اور وشنودود یمدودوں کو پوچھتے ہیں کیا آپ کوئی ایسے پنی آتما کو یہاں سے کیوں لے کر جا رہے ہیں تو یمدودوں کو بڑا آشیرہ ہوتا ہے یمدودود بولتے ہیں ہم تو یمراج جی کے سیوک ہے اور انہوں نے بیجا ہے ان کے آگیا سے ہم آئے ہیں اور پھر وشنودود بولتے ہیں آپ دھرما کا صدحانت بتائیے کس کو شکشہ ملنی چاہیے یم لوگ میں کسی کس کو لے کر جانا چاہیے اور کس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں تب یمدودود کو جانکاری ہے جو یم راج سے جانکاری ملی ہوئی ہے کس رکھتی کو یمدودود پکڑ کے لے کے جا سکتے ہیں اس گیان کے آدھار پر یمدود کہتے ہیں کہ یہ الگ سکشی ہوتے ہیں جو اس شلوک میں اُلے خوا ہے سوریہ ہے اگنی ہے آکاش وائیو دیوتا چندرمہ سندھیا دن رات سب دشائے جل ستھل سویم پرمات سب ہی جیو کاریوں کے سکشی ہے اور اس میں پڑھا ہے ہم نے پی چلے شلوک میں سم ستھ کارنوں کی پرم کارن روپ نارائن آدھیتم جگت میں اپلے دھام میں ستھت ہے تیس پر بھی بھوٹک پرکرطی کے تین گنوں ستو رجو تموں کے انسار سم پور ن ویر جگت کا نیترن کرتے ہے اس طرح ویبھن جیو کو ویبھن گن نام یہ تھا برام چھتری وعیش ورناش رم دھرم کے انسار کار ی تث روپ پردان کیے جاتے ہیں نارائن سم پور ن گر جگت کی کارن شروع ایک جم جم داری بھی دی جاتی ہے جو صوریدہ ہمیں پرابط ہوتی ہے تو اس کا ہمیں اچھا پھل ملے گا اور اگر اس کا بیپریت ہم نے اس کا اپیوگ کیا جو صوریدہ ہمیں پرابط ہوئی ہے اس کا صحی اپیوگ نہیں گیا تو اس کے لیے یہ سب جو بتائے گئے یہاں پر یہ ساکشی بنتے ہیں سوری چندر آکاش وائیو پرغپا جی یہاں پر بولتے ہے کچھ دھرما پرنالیوں کا یہ وشواص ہے کچھ دھرما پرنالی کے لوگوں کا یہ وشواص ہے کہ ساکش ہے اگر میں ایک روم میں بیٹھا ہوں اکیلا ہوں اور وہ کچھ میں اس روم میں دوسرا کوئی بھی نہیں ہے تو میں کچھ بھی کروں اور کسی نے مجھے نہیں دیکھا تو میں اس کے لئے ذمہ دار نہیں ہوں تو یہاں پر یہ پرستود کیا گیا ہے کہ ہم اگر اکیلا بھی دیکھتی اگر کسی کچھ میں ہے کسی بھی جگہ میں ہے دنیا میں تو وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے اس کا جو کار ہے اس کی جو گتی بدھی ہے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ذمہ دار ساکشی دار اس کے لئے ہوتا ہے اور یہاں ساکشی دار ہم کہیں گے پرطوی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ سوری اگنی لیکن سوری اگنی تو ہماری سمجھ سے ان میں کوئی جیویت شکتی نہیں ہے اس کے پیچھے اس لئے یہاں پر ہم آج سمجھ سمجھ ساکشی دار کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اور شاستر یہ بھی بتا دے کہ سوری اور اگنی اور چندر یہ کوئی نرجی وستو نہیں ہے ان کے پیچھے ان کے سنچالک بھی رہتے ہے سوری کے بھیتر سوری دیو شاسن کرتے ہے سوری پربھاو کے کارن سوری میں اتنی ساری ارز اتنی ساری اشن ارز پرکاش پرکڑ ہوتا ہے اور سبھی جیو کو اس کا لاب ہوتا ہے کہتے ہے بھگوان سوری کے بارے میں یچک شوری سوی سکل گرہ نام راج سمست سور مور تیرا شی شی تی جا ی سی آدھ سوری یہ بھگوان کی چکشو یا آخ کی سمان کارے کرتے ہیں اس پورے وشو میں سوری دیو کی بھومی کا رہی ہے وہ ہے سبھی لوگوں کو درشتی پردان کرنا پرکاش کے ماد دیم سے اس لئے ان کو بھگوان کی آخ کہا گیا ہے اور سوری یہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے پرتفی سے پھر بھی ہر وقت کی گتی بدی کا دھیان ہوتا ہے کوئی کہ سوری دن میں رہتے ہے رات میں سوری نہیں ہے تب رات میں چندرمہ رہتے چندرمہ دیکھتے ہیں ہر جیو آتما کی رات کی گتی بدی پھر سوری چندر بھی آکاش تو ہوتا ہی ہے وائیو ہوتا ہی ہے وائیو سر و بیاپی ہے سب دیوتا پرمکش دیوتا ہے اس سنسار کے اگنی جو تتو ہے اس کے بھی اگنی دیو ہے پانی جل جل کے دیوتا ہے ورن دیو وائیو دیو ہے جنہ یہاں پر مرود گن کہا گیا ہے چندرمہ کے بھی ایک دیوتا ہے پھر صبح دو پہ شام اور ان کے بیچ سندھ سمجھ ہے اس سے کوئی چھوٹی نہیں سکتا ہے رات 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 ساکشی ساکشی دار ہو سکتی ہے رات میں کسی کو دیکھتا ہی نہیں ہے سمجھ جاتے ہیں کہ اگر تھوڑا ویچار کیا جائے تو کچھ پرانی ایسے ہوتے ہیں ویشیش کر کے جو ماس بھکشک پرانی ہیں ماس ساہری پرانی ہیں ان میں بلی کتا شیر ساپ یہ ہم ان کو گن سکتے ہیں اس میں یہ ان کی جو درشتی ہے وہ ایسی بنی ہتی ہے کہ وہ رات میں دیکھ سکتے ہیں رات میں اپنی شکار کو دیکھ سکتے ہو اور کہا گیا ہے چار پرکار کے ساکشی دار ہم گن سکتے ہیں چار پرکار کے تو ایک ساکشی دار ہوتا ہے جو ینتر کا اپیو کر سکتا ہے مطلب ینتر روپ میں جو ڈیٹا ہے ڈیٹا ہم کہہ سکتے اس کو جانکاری ہے وہ اکٹھا کی جاتی ہے سٹور ہوتی ہے جیسے آج دنیا میں ہم دیکھتے ہے ڈیجیٹل یوگ میں ہم CCTV ڈیوی کیمیرہ ہوتا ہے ہر جگہ پر ہر جو ساروزنیک جگہ ہے راستہ ہو گیا کوئی پارک ہو گیا کوئی بڑا آڈیٹوریم ہو گیا کوئی بینک ہے ہر جگہ پر CCTV کا اپیوگ کیا جاتا ہے کوئی کہ CCTV تو ایک نرجی وستو ہے اس میں کیسے ہم ساکش مان سکتے ساکش دار مان سکتے ہیں لیکن یہ جو CCTV ہے یہ تو بنایا ہے ایک جیوی شکتی نہیں مانوش نے بنایا ہے اور اس سے آج کوئی چھوٹ نہیں سکتا ہے آج بکتی کا جو نیجی جیوان ہے پرسنل لائف کہتے ہیں وہ بہت کم ہو گیا ہے کوئی سکتے آگر گھٹنا دورگھٹنا کچھ کرائیم ہو جائے تو اس کا جو کریمینل یا پھر جو گنہی گار ہے اس کو پکڑنا ہے تو بہت سہج ہو گیا ہے موبائل فون سے اس کا موبائل فون اس وقتی کا موبائل فون اگر کوئی سنشید وقتی ہے تو اس کا موبائل فون کہا تھا اس کے سگنل سے ٹریک کیا جاتا ہے اس وقتی نے اس کا ناشتہ صبح میں کون سے ہٹل میں کیا وہ ہم CCTV کے مومیٹ سے سمجھتے ہیں اور پھر وہ کون سی لوکل ٹرین لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا وہ ہم سمجھتے ہیں پھر بیلڈنگ میں پرویش کر رہا ہے تو وہاں کا ہمیں پورا ڈیٹا ملتا ہے پوری جانکاری ملتی ہے اس پرکار سے ایک ینتر بھی اتنا بڑا بھومی کا ادا کر سکتا ہے تو کیا جو الگ تتو ہے جن کے پیچھے بھی بھگوان کرشن کا ہاتھ بھگوان کرشن کہتے ہے یہ جو پرکرتی ہے میا دھکشن پرکرتی سویت تیس چر چر میری دھکشتہ میں یہ پرکرتی کا نیرمان اور بیناش ہوتا ہے سب جو چر اچر جیو ہے سب اس جگہ کے پدارت ہے وہ میری ادھیکشتہ میں کارے کرتے ہیں تو یہ جو ینتر سدھی گہ سکتے ہم جس کے پاس ینتر سدھی ہے وہ اس جگہ کا ساکشی دار بن سکتا ہے اور ایک ادھرن دیا جاتا ہے کہ کچھ نسل کے ساپ ہوتے ہیں کوبرا ناغ ہوتے کچھ نسل کے ناغ پوروش ناغ کو مارا جائے تو جو ہتیارہ ہے اس کا چتر پوروش ناغ کے آنکھوں میں چھپ جاتا ہے بابا جی مہار بہت ہی بڑے ویراغی تپسوی تھے اور ان کو اس سنسار کے جو بھوگی لوگ ہیں ان کے ساتھ سنگ کرنے میں بلکل روچی نہیں نہیں تھی تو کوئی اگر پاس میں نہیں آنا چاہیے ان کو ستانہ نہیں چاہیے اپنے برے سنگتی سے اس لئے گھور کشورداد بابا جی جو تھے وہ ایسی جگہ پر نیواز کرتے تھے جہاں پر کوئی ان کو ان کے بھجن میں بادھا نہ سکے وہ جو یہ ہوتے تھے شوچالے اور وہاں پر جب کرتے تھے تا کہ جگہ کی جو گندگی ہے وہ دیکھ کر وہاں پر کوئی آدمی ستانے کے لئے نہ آئے اور یہ جو ان کا بیوہار تھا یہ بھی ایسے پاگلوں کی طرح نہیں کرتے تھے ان کے آچرن کے لئے شاستر کا آگار بھی تھا اور وہ بتاتے تھے اگر کوئی ان سے پوچھتا ان کے آچرن کے بارے میں تو وہ بتاتے کہ نیمائی پنڈیت شری چیتن مہا پربو بھاگوان کرشن نیمائی پنڈیت کے روپ میں جنم لیے اور بچپن میں ان کا نام نیمائی پنڈیت تھا اور نیمائی پنڈیت جب اپنا پراتح کریاء ملوی سرجن تو تبھی ان کی جیب ان کو ہمیشہ عادت تھی بھاگوان کے نام کا جب کرنے اور ان کی جیب تو کچھ رکتی نہیں تھی اور ان کو لگتا تھا کہ میں اب ایسا کارے کر رہا ہوں تو بھاگوان کا نام لینا اچھت نہیں اور یہ ان کی ایک لیلہ ہے تو ان کا ایک مطر کہتا ہے کہ ارے نمائی تم اپنی جیب کیوں ایسے پکڑ رہے ہو تو نمائی پندیت بولتے ہے کہ میں پراتح کارے کر رہا ہوں اور اشد عوستہ میں بھاگوان کا نام لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ ایک یوگ طریقہ نہیں بھاگوان کے نام کا آدھر کرنے گا تو ان کا مطر ان کی ہی پریرنہ سے ان کا مطر بول رہا ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ بھاگوان کھرشن اس کلی یوگ میں ان کے نام کے روپ میں پرکٹ ہوئے ہے اور ان کا نام سب سے دیالو ابھی بکتی ہے ان کے روپ کا تو تم اگر نام اتنا پویتر نام ہے کہ کسی بھی پریستی میں کسی بھی جگہ پر کوئی نیم کا پر پرتیبند نہیں ہے تم کہیں پر بھی نام لے سکتے ہو تو اس پرکار سے گھور کشور دال بابا جی مہاراج بھی کسی بھی عوستہ میں نام جب کا لاب لیتے بات ہے کہ وہ پر وچن کر رہے تھے شرمت بھاگوط قتھا کر رہے تھے اور انہوں نے ایک بات بول دی ایسی جو بات کہیں پہ گھٹیت ہو رہی تھی بولتے ہے کہ ایک برمہ چاری ایک ویدوہ ستری کو بھاگوط پاٹھ پڑھانی گیا اور اس برمہ چاری نے اس ستری کی پویت رہت نشت کر دی تو یہاں گھٹنا کہیں پہ گھٹیت ہو رہی ہے اور گور کشورداد بابا جی مہار کو اپنی منطر صدی کی کارن اس کا درشتی انہیں وہی اس جگہ میں بیٹھے ہوئے پرابت ہوا اور دوسرا منطر صدی کا ہم ادھارن دیکھتے ہے شریمت بھگوات گیتہ کا جو اچھارن ہوا کرکشتر کے رن بھومی میں تب اس کے جو وقت تھے جو اس رن بھومی میں اپست نہیں تھے جو درشت تھے اس رن بھومی میں اپست نہیں تھے وہ تھے سنجے اور سنجے یہ ویاس دیو جی کے ایک شش تھے اور شریمت ویاس دیو کی کرپا سے جو منطر انہیں پرابط ہوا تھا اس کے صدھی کے بل پر سنجے حالان کہ وہ کرکشتر کی رن بھومی میں نہیں بیٹھے تھے پھر بھی وہ پورا کرکشتر کا ید دیکھ سکھے اور اس کا بیورہ آخو دیکھا حال وہ دھرطر 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 سامنے پرستط کر سکے پھر تیسرا جو ساکشی دار بنتا ہے وہ تنتر سدھی کے آدھار پر بھی بن سکتا ہے اور اس کا بھی ادھارن ہم دیکھیں گے بڑا ہی روچک قطع ہے جب بھگوان بدھ پرکٹ ہوئے تھے ان کے اب ان کی لیلا سماپت ہونے کے باد جو ان کے انویائی تھے ان میں سے دو پرمخ ورگ تھے اور ایک تیسرا ورگ تھا جو پرمخ ورگ تھے اس میں ایک پہلا ورگ تھا جنہیں کہتے ہیں ہی نجن تو ہی نجن وہ انویائی ہوتے ہے بھگوان بدھ جو کہتے ہیں کہ وہ شد بدھ دھرم کا پالان کر رہے ہیں اور وہ بھگوان بدھ کو بھگوان کے روپ میں نہیں مانتے وہ کہتے کہ جب کوئی وقتی تپس یا بل تپس یعن ارجن اور شد آچارن کے کارن اپنا جیوان شد بنا لیتا ہے تو اسے بدھ عوستہ جو چیتنا کی پربدھ عوستہ ہے وہ پرابت ہوتی ہے یہ انویائی کہلاتے ہیں ہی نجن دوسرے جو انویائی ہوتے ہیں بھگوان بدھ کے ان کو مہا جن کہا جاتا ہے اور یہ لوگ بھگوان بدھ کو بھگوان کی اوطار کے روپ میں سوکار کرتے ہیں اور ان کی سیوہ پوجا کرتے ہے اور تیسرے جو تیسرا جو ورگ ہے انہیں بھرج جن کہا جاتا ہے جو بھگوان بدھ کو کبھی ان کا اولیک نہیں ہوا اور یہ لوگ تانترک بدھی جم کا انگی کار کرتے ہیں وہ تنتر کے آگھار پر اس دھرم کا پالن کرنے کا کوشش کرتے ہے اور وہ انہیں جب تنتر سدھی پرابت ہوتی ہے تو وہ بھی کسی پورو جنم کا کسی بکتی کا جو اتحاس ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بدھ سنت کی قطع ہے جو بہت ہی شد جیوان جیتے تھے تنتر بودھی جم کا پالن کرتے تھے اور انہوں نے کبھی بیوہا نہیں کیا وہ برحم چاری تھے برحم چاری کو بودھ دھرم میں شرون شرم کہ 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 لاتا ہے اور انہوں نے گرو کا بھی سوکار کیا تن بودھ گرو کا بھی سوکار کیا اور یہ جو تنتر بدھی جم ہے اس کا اولم بند کرنے لگے اس کا پالن کرنے لگے اور وہ اپنے گرو کا جو گھر ہے نیواس ہے اس کا رکشن کرتے رات میں اور وہاں پر بڑی خوکھار ڈکیت آتے تھے اور لٹے رہے آتے تھے ہر روز رات کو اور دیکھتے تھے کہ یہ جو سنت ہے اپنے گرو کے نیواس کا رکشہ کر رہے ہے وہ ایک بیڈ پہ سوتے تھے اور جیسے یہ لٹے رہے ان کو پکڑنے جاتے تھے تو بیڈ ایسا بہت اوچا آکاش میں تیرنے لگتا تھا اور یہ لوگ اس کو چھو ہی نہیں سکتے تھے تو پھر انہوں نے اگلے دن ایک بڑا ہی باس کا لنبا ڈنڈی لائے باس کا ٹکڑا لائے اور اس کے آدھار پر اس وقتی کو مارنے کوشش کیا پہلے دن وہ اسفل رہے دوسرے دن انہوں نے اس وقتی کو مارا اور پھر یہ وقتی اپنے گروہ کے پاس گئے اور گروہ مہاراج میں نے تو ایسا کسی کو اس جنم میں تکلیف نہیں دیا آپ نہیں کیا اور یہ میرے ساتھ کیسے ہو گئی مجھے تو اچھی مار رپیڈ ہو گئی تو ان کے گروہ جن کو تنتر صدی پرابط تھی اپنے دھرما آچرن کے انسار تو انہوں نے جو ویدھی انہوں نے اپنایا تھا اس کے انسار انہیں تنتر صدی پرابط تھی تو ہاں بولتے ہیں کہ دیکھ تمہارے پورو جنم میں تم نے ایک بار تمہارے ماتا پیتا اپنے ماتا پیتا کا بھرن کوشن کرنے کی ذمہ داری نبھانی پڑی اور ایک بار تم انہیں جنگل کے راستے سے لے اور تمہیں بہت ہی تکلیف ہوا مطلب کہ مجھے اتنا کشت کرنا پڑ رہا ہے میرے ماتا پیتا کا بھرن کوشن کرنے کے لئے تو تم نے ویچار کیا کہ میرے مات پیتا کو جنگل میں لے کر جاؤں گا اور انہیں مار ڈالوں گا اور تم انہیں جنگل میں لے کر آئے اور ایک بار تم نے کہا ان سے دیکھے میں یہاں پاس میں جھیل ہے پانی پکر آتا ہوں آپ ادھر ہی رکھئے اور تم نے بہت مطلب ان کا مردی ہونے کے بعد تم چھوٹ جاؤ گی اس لئے تم ان کے پاس گئے اور تم پیتا جی اور ماں بہت جور جور سے رونے لگ گئے بیٹا جور جور سے چلانے لگے یہاں پر ایک بڑا ہی ڈکیت خوکھار ڈکیت آیا ہے یہ تو ہمیں مار ڈالے گا تم ادھر مت آؤ تم ادھر بھاگ جاؤ تو ڈکیت کے روپ میں بیٹا تھا اس کے ہوش ٹھیک نہیں آگئے اس کو لگا میرے مات بیتا اس سے اتنا پریم کرتے ہیں پھر سے وہ گیا اور اپنا ویش بدل کے آگیا ان کے بیٹے کے روپ میں تو بھولتے ہے ان کے گرو یہ سنت کے گرو کی تم نے کچھ کشنوں کے لیے اپنے مات بیتا کو مار نے کا کوشش کیا تھا اس کا پرتفل اس کا جو فل ہے وہ تم یں مار کے روپ میں پڑ ہے ملا ہے تو اس پرکار سے ہم دیکھتے ہیں تنتر شدھی کے آدھار سمیدھا کہتے سمیدھا مطلب جس میں یہ سب آج جو ہم چرچہ کر رہے ہیں پرچوی جل جو آج سکش دار بتائے گئے سوریا اگنی آکاش وائیو دیوتا چندر سندھی دین رات دشائی ان کا سمائش ہوتا ہے اور جو یملوک ہے وہاں پر ہم ہمیشہ دیکھتے کچھ فلموں میں یا کئی پر پڑھتے ہے کہ یمراج ہمیشہ اپنے جو لیکھک ہے جو پنجی کار ہے چتر گپت ان کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں تو چتر گپت سب جیو کا لیکھا جو خا رکھتے ہیں اس جیو پنجی رکھتے ہو ہر جیو کی اور پنجی میں ان کے پاس ستر ہوتے ہیں ان ستروں میں اس وقتی کا کچھ یہ ڈال دیا جائے جیسے ہم کامپیٹر کے پروگرام میں کچھ ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں اور پورا ہمیں اس کا ریزلٹ مل جاتا ہے اس پرکار سے پنجی میں اگر کچھ ہم ایڈنٹیٹی ڈال دے جیسے ابھی ایٹی ایم کارڈ میں سمارٹ چپ ہوتا ہے سمارٹ چپ میں سب ڈیٹا ہوتا ہے اس آدمی کا بائی میٹرک ہوتا ہے اس کا ثم پرینٹ رہے گا آگ کا کلر رہے گا اور جو ریٹینا کا پرینٹ ہے وہ آدمی کا اتحاس پورا کھل جاتا ہے وہاں پر چتر گھوپ کے سامنے اور اس آدھار پر بیکتی کو اس کا دند پرابط ہوتا ہے یا پھر اگر دند کے پاتر نہیں ہے وہ کچھ اچھا کام کیا ہے تو اس سے اچھا پھل دیا جاتا ہے لیکن ویشیش کر جو یم لوگ ہے وہاں پر دند ملتا ہے زیادہ تو اس پرکار سے جب پرحوپ جی بتاتے کہ کچھ لوگوں کا یہاں بشواث نہیں ہوتا ہے کہ سکشدار نہیں ہے تو ہمیں دند نہیں ملے گا تو ایک بہت ہی تھگ بیکتی تھا بڑا تھگ تھا اور تھگتا بھی تھا لوگوں کو سمجھتا نہیں تھا بڑی میٹھ میٹھ بات کرے گا اور جو بھی دھن سمپتی ہے بڑے ہی چلا کچھ سے اگل وائے گا اور وہاں سے گائے ہو جائے گا تو جب اس وقت کا مرتی ہوا تو یمراج کے سامنے اسے لائے گیا اور یمراج بولتے سترگوب سے بتاؤ اس کا اتحاس کیا ہے اس نے کیا برا کرم کیا ہے اور یمراج تو جانتے ہیں سب کیونکہ وہ بھی ایک ساکشیدار ہے تو وہ اپنے کان کا جو کرن کنڈل ہے کان کا رنگ ہے بالی ہے بہت ہی بہو ملے بالی ہے وہ ملے وان بالی ہے وہ نکال کر ادھر پاس میں رکھ دیتے ہیں اپنے پاس اور وہ جو تھگ وقتی ہے ابھی مرطی کے بعد بھی وقتی کی جو منودشا ہے وہ بدلتی نہیں ہے اگر وہ ایک تھگ رہا ہے اس کے جیون میں تو مرطی کے بعد وہ شد نہیں ہو جاتا ہے اس کی تھگ جو منودودشا ہے وہ قائم رہتی ہے وہ یمراج جی سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا اس کو لگا کہ ان کو بھی تھگ لنگا بولتا ہے یمراج جی میں نے تو زندگی پر کوئی برا کرم کیا ہی نہیں ہے اور مجھے یہاں پر کیوں لائی گیا ہے ان کے پاس میں جاتا ہے اور ان کی بالی جو بغل میں رکھی ہوئی اٹھا کے بھاگ نی لگتا ہے یمراج کو بولتا ہے ارے آپ صحیح سچ موچ والے یمراج ہے جو سرو سرو یمراج ہے وہ ہی آپ ہے مجھے تو وشوہ سے نہیں ہوتا ہے اور یمراج کو بھاگ کوشش کرتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں بھاگ جاؤں گا لیکن بھاگ کہا ہر جیوات میں مریاد ہے مطلب اگر ایک چیٹی ہے تو چیٹی یہاں سے بھاگ نہیں جا سکتی ہے اس مریاد اس کے جیون کال کی مریاد ہے اس پرکار سے ہم دیکھتے اگر مجھے بھی منشیوں کے بھی ہمالے کی چوٹیوں میں جانا ہے تو ادھر پانی کے بھی بھی بھکتی کتنا سمجھ رہ سکتا ہے اس پر بھی مریاد ہے اس پرکار سے ہر بھکتی کا جیون نردھار ہے ہر بھکتی پر بہت ساری مریاد آئے ہیں تو ہم بھاگ نہیں سکتے اپنے دائیو سے اپنا جو کیا کرایا ہے اس سے بھاگ نہیں سکتے کتنے بھی ہم چلا چطور بننے کو کوشش کرے اگر میں بھولتا ہوں کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہے تو میں کچھ بھی کروں گا اگر کسی نے آج پچاس دیکھتی کو مار ڈالا تو اس سنسار میں شاسن کے ڈنڈ کے انسار اس ایک ہی بار مریتی ڈنڈ ایک وقتی جو ہتیارہ ہے اسے 20-25 سال جنے کی یہ ملتی ہے سہولت ملتی ہے کیونکہ اس پر کیس چلتا رہتا ہے ڈسٹریٹ کورڈ ہائی کورڈ سپریم کورڈ پھر پریسیڈنٹ کے لیے پلی ہوتا ہے مرسی پلی ہوتا ہے تب تک وہ بڑا ہو جاتا پر جو دائیو نیتر ہے بھگوان کرشن کا شاسن ہے بھگوان وشنو کا شاسن وہ بہت ہی پریپورن ہے سوا بھا بھا جان بھلک کری آج اس سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا ہے وہ اس طرح سے مطلب اس کی یوج نہ ہوئی ہے آٹو پروگرام رہتا ہے کوئی بھی بکتی کتنا بھی چلا کیوں نہ ہو کتنا بھی وہ بڑا دکھا کرے کہ میں بہت ہی سب بھی بکتی ہوں وہ چھوٹ نہیں سکتا ہے اس لئے آج لوگ کہتے کہ کچھ لوگ بہت ہی مطلب ان کا جو آچرن ہے بہت ہی ساجہ ہوا آچرن ہوتا ہے ریفائن جنٹلمن لگتے ہیں بہت ہی ساف ستھرے رہیں گے پورا سفید شرٹ رہے گا ایک اس کا آئرن کیا ہوا اس تری کیا ہوا ہے بڑے ہی مہنگے ایمپورٹ کار سے باہر نکلیں گے تو کتنا بھی بھدر رہنے کا وقتی دکھا کرے لیکن اس کا آچرن اگر بھدر نہیں تو اس کا دنڈ ملتا ہی ہے اور ہم دیکھتے ہے کہ شاستر میں یہ جو ساکشی دار کا بھومی کا ہے وہ کئی سب جیو آتما کو ڈرانے کے لئے ہی نہیں ہے جو criminals ہوتے ہیں جو گنہ گار ہیں وہ ڈرتے ہیں اس سے کہ اگر میں نے بہت ہی پاپ کرم کیا ہے تو میں ڈروں گا مجھے ڈر لگے گا اس کا لیکن اگر کسی نے اچھے کرم کیے ہے بھگوان کرشن کی سنتوشتی کے لئے کرم کیے ہے تو اس کے بھی ساکشی دار ہوتے ہیں وہ بھگوات بھکتی کے بھی ساکشی دار ہوتے بھگوان کرشن کی سیوہ کرتے ہم اس کے بھی ساکشی دار ہوتے ہیں ہم بولیں گے کہ میں تو یہ کر رہا ہوں بھگوان کی سیوہ کر رہا ہوں جاب کر رہا ہوں شاستر عدیہن کرنے کا پرہتن کر رہا ہوں شد جیون جینے کا پرہتن کر رہا ہوں کوئی ساکشیدار ہی نہیں کوئی کون دیکھتا ہے آج جگت میں بھگوان کرشن کہتے ہے کہ میں پرمات مار روپ میں سب جیوہ کے ردے میں ویدیمان ہوں اور یہ ساکشیدار ہے سب کا میں نیانتہ ہوں تیرہ ویدیہ میں گیتہ میں بتاتے ہے اپدرشت چا انوانتہ چا بھرتا بھوکتا مہیش ورہ وہ اپدرشت ہے سب سے بڑے ساکشیدار وہ ہے انوانتہ ہے جو بھی جیواتما اچھا کرتا ہے وہ ایک پتا کی طرح اپنے بچے کی ہر اچھا پوری کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں بھرتا ہے ہر جیو کا بھرن کوشن کرتے ہے بھرتا بھوکتا مہیش ورہ تینو برمہ بھرمہ سوامی ہے اور جب کوئی جیواتما بہت ہی پرامانکتہ سے ان کی سیوہ پوزہ کرنے کا پریتن کرتا ہے ان کو سنتوشت کرنے کا پریتن کرتا ہے تو اس کو بھگوان کہتے تیشام اہم سمدھ دھرتا بھرتیو سنسار ساگرات بھوامین چرات پارتھ مئی آو شیط چیت سام اس جنم بھرتیو سنسار کے بھو ساگر سے پار کرانے میں پوری پوری مدد کرتے ہے اور آشوا سن دیتے ہے سرو دھرمان پریت ج مام اکم شرن بھر جو ان کی شرن گرہن کرتا ہے سبی پرکار کے منو دھرم تیاب کر اسے وہ سبی پاپوں سے مقتطا جلاتے ہیں اہم تو سرو پاپ بھو مکش شام ما شچ حق اور اس پرکار سے اور ایک کثام دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کثا دیں گے بھو دی ستو کر کے بودھ دھرمے میں اور ایک سنت ہوئے ہیں اور ان کو بھی ایسی ایک صدی پرابط تھی وہ اپنے پورو جیون کا اتحاس دیکھ سکتے تھے اور وہ کس طرح سے دیکھ سکتے تھے وہ بھی بتایا ہے ایسا سمجھاتے ہیں کہ جو بھی گھٹنا گھٹیت ہوتی ہے وہ جو بھی ساکشیدار ہے ان کے پاس وہ گیدرنگ ہوتا ہے اس کا مطلب سٹوریج ہوتا ہے ان کے پاس مطلب آکاش میں اور سوریہ میں اور چندرمہ ہوتی 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 تو بھوڈی سکتو جو تھے ایک برامہن پریوار میں پیچھلے جنموں میں ایک برامہن پریوار میں جنم ہوا تھا انہوں نے سنیاس لیا اور بڑا ہی انہوں نے پروک کاری جیوان جیا ہر وکتی کو اگر کسی انہوں پورا 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 فرائت نکھی کرتے تھے ان کا جب ورد ہوئے جنگل سے جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ شیر نہیں ہے اور اس کے بہت سارے بچڑے اور انہوں بہت بھوک لگی تو انہوں نے سوچا کہ میں کیوں نہ میرا جو بڑھا شریر ہے ابھی مٹانے کے لئے میرا میں جیوان سمرپت کروں اور شیرنی اور ان کے بچوں نے ان کا شریر کھا لیا تو اگلے جنم میں وہاں ایک ہرن بنے کیونکہ انہوں نے آتما ہتیا کا پردن گیا تھا مانشہ جنم میں آتما ہتیا یہ ایک اچھا کرم نہیں منا جاتا ہے کیونکہ مانشہ جنم ایسے ہی گوانے کے لئے نہیں ہے اس کا اوچھا اوپیوگ ہے اوچھے جیوان پرابتی کے لئے مانشہ جیوان کا صحیح صحیح اوپیوگ کرنا چاہیے اگر وہاں نہیں کرتا ہے اور آتما ہتیا کرتا ہے تو اس کا پرینام برا ہوتا ہے پھر بھی انہوں نے جو پور اچھے کرم کیے تھے ان کے اس کے کارن اگر ان کو ایک ہرن کا شریر ملا ہرن کا روپ میں جنم ہوا پھر بھی ان کی جو ورتی تھی لوگوں کو مدد کرنے کی وہاں ورتی سے وہ ہٹے نہیں ہرن کے روپ میں بھی اپنے ساتھی ہرنوں کے ساتھ میں رہتے تھے اور وہاں جب انہوں نے دیکھا کہ ابھی ایک شکاری نے سبھی ہرنوں کے لئے ایک پکڑنے کے لئے یوجنا بنائی تھی ایک بازے میں انہوں نے راستے کے بازے میں بہت سارے جو کاتے ہیں وہاں بچھا دیئے تھے دوسرے بازے میں اس نے آگ لگا دی تھی اور سامنے ایک بڑا ہی بڑا ہی وارٹر فال تھا تو جیسے ہرن آگے جائے گا تو اس ہرن نے دیکھا اب یہاں سے تو کوئی راستہ ہے نہیں لیکن اس ہرن نے جو پیچھلی جنہ میں ایک سادو تھی اس ہرن نے دیکھا کہ اس وارٹر فال کے پیچھے ایک پتھر ہے اور وہ پتھر کے سامنے اور ایک پتھر ہے تو یہ دونوں کے بیچ میں اگر ایک پل بنا دیا جائے بریج بنا دیا جائے تو اس بریج کے اوپر سے سب ہرن دوسری اور پار کر سکتے اور وہ چھوٹ سکتے ہیں تو اس ہرن نے دو پتھروں کے بیچ میں اپنے آپ کو لٹا کر ایک بریج بنا دیا دونوں پیر تان کر اور اس کے اوپر سے باقی سب ہرن چلے گئے بعد میں یہ ہرن کا مردتی ہو گئے تو کہتے ہیں بودھی صرف تو بولتے ہیں کہ جو وشو کے جو ساکشیدار ہے ان کے پاس جو information stored ہے اس کے اوپر سے میں یہاں سمجھ سکا کہ میرا پورو جنم کیا تھا تو اس کا جو سارانش ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو ہم کچھ بھی ورطن کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہم ذمہ دار نہیں سمجھے جائیں گے مانشہ جیون یہ ایک بڑا ہی ذمہ دار جیون سمجھے جاتا ہے وشیش کر کے آج کے یوگ میں جب ہمیں پرلوہ بھنا کی کمی نہیں ہے اور ایسے پرلوہ بھن آتے ہی رہیں گے اور ان کا شکتی بڑھتا ہی رہے گا تو ان پرلوہ بھنے سے اگر بچنا ہے تو ایک تو ہمیں تھوڑا شاسن کا بھی ڈر رہنا چاہیے کہ یہ ساکشیدار ہر جگہ پر ہے اور دوسرا ہمیں ایسے لوگوں کی سنگتی بکسید کرنی چاہیے جو ہمیں جو جیون کا لکش ہے بھگوات دھام کی پرابتی بھگوان کی سیوا کرنا اس کے اور ہمیں پریریت کریں اور ہم اپنے جیون کا جو پورا پورا لاب ہے وہ لے سکیں اس پرکار سے آج کا جو شلوک ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ساکشیدار ہوتے ہیں وہ ہمیں ایک جمعیدار جیون جینے کے لئے پریریت کرتے ہیں اور ساکشی مطلب یہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں ڈرانے کے لئے ساکشیدار ہیں بھگوان کے اگر اچھے بھکت کے روپ میں ہم نے شرناگتی لینے کا پریتن کیا تو کرشنا بولتے ہیں کہ میں بھی اچھے کرموں کے لئے بھی ساکشیدار بنتا ہوں اگر بھکت کو کوئی بادھا آتی ہے اسے کچھ مدد چاہیے تو اس کے لئے بھی بھگوان تیار رہتے ہیں جیسے ہم کتھا سنتے ہیں ساکشی گوپال کی کتھا آتی ہے تو اس کتھا کو سنکشپ میں دو منٹ میں بتانے کا پریتنا کریں گے ساکشی گوپال بھگوان کرشنا نے ورندہون سے آ کر کٹک مطلب جو آج کا اوریسہ میں جگہ ہے ویدیانگر کٹک کے پاس میں وہاں پر آ کر بھگوان کرشنا نے دو برامہنوں کے بیچ میں جو کچھ بیواد ہوا تھا وہ سلجھانے کے لئے بھگوان کرشنا جو ورندہون سے چل کر ویدیانگر تک آئے تھے اور اپنے بھکت کے لئے اپنے بھکتوں کے لئے انہوں نے ساکش دیا تھا اور ان کو دھرم سنکٹ سے بچایا تھا تو اس پرکار سے ہم پریریت ہوتے ہیں کہ جو بھی ساکش دار ہے ان کے سامنے ہم ان کا ہم سممان کریں اور ان کو بھگوان کے ایک انش کے روپ میں دیکھ کر بھگوان کا بھی سممان کریں اور بھگوان نے جو ہمیں مانوشتھی جیون کے لئے ہی کیونکہ مانوشتھ اُس کا اُپایوک کر ایک اُچھ گتی پرابت کر سکتا ہے اور شری چیتنیا مہا پربھو شیل پربھوپات جی اور سبھی وایشناو آچاریوں نے کلیوک کے لئے جو سب سے سریشتھ جیون پریپورن بنانے کی وہ ہے بھگوان شری کرشن کے مہامنتر کا ہرے کرشن مہامنتر کا جاپ اور سنکیرتن ہرے کرشنا ہرے رام ہرے رام ہم اس قطعہ کو ویرام دیں گے ہم آشا کرتے ہیں آپ سبھی لوگ ہر سپتہ اس قطعہ کا شروع کرتے ہیں اور پریرنا پرابت کرتے ہیں یہاں قطعہ اورنگوات کے فیس بوک اور یوٹیوب چینل پر پرسارد کی جاتی ہے اب سبھی سے نیویدن کریں گے اس قطعہ کا جو لاب ہے وہ سوائم لیجے اور سبھی اپنے مطر پریوار جنوں کو یہاں قطعہ کا لاب لینے کے لئے پریرد کریں گے ہری کرسنا ہی 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 موسیقی